استقبالیہ اور تعارفی کلمات پیش کریں گے مرکز کے معلم مولوی محمد عمین عمری حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم علماء اکرام قریب و بری سی آئی ہوئی ماں اور بہنوں معزز مہمانان عزام عزیز طالبات آج ہمارے لئے بڑا ہی خوشی کا اور مسررت کا موقع ہے کہ مرکز دارالبر اپنا تیرہوان سارانہ اجراس منانے جا رہا ہے اس خوشی کے موقع پر میں تمام مہمانوں کا اپنی جانب سے ذمہ داران مرکز کے جانب سے تہدل سے استقبال کرتا ہوں آہلہ و سہلہ و مرحبہ خصوصیت کے ساتھ آج کا یہ اجلاس ہمارے لئے اس لحاظ سے بہت ہی مسررت کا موقع ہے کہ آج اس اجلاس کی صدارت ہم تمام امری برادران کے استاذ استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ جولم امری مدنی حفظہ اللہ کی زیر صدارت مناقض ہونے جا رہا ہے ایسے موقع پر ہمارے دلوں میں خوشیوں کی لہرے دوڑ رہی ہیں کئی سالوں کی دیرینہ خواہش آج پوری ہو رہی ہے استاذ محترم امریوں کے لئے محتاج تعارف نہیں پھر بھی رسمی طور پر ایک دو جملے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں الحمدللہ عمراباد سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ سے آپ فارغ التحصیل ہوئے اور فقہ میں آپ پی ہجڈی کیے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہندوستان کے بہت ہی مشہور شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ہندوستان کے تمام گوشوں سے آپ سے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور آپ الحمدللہ دو ٹوک جواب دیتے ہیں اور اتمنان بخش تشفی بخش جواب سے ہم سب کو نوازتے ہیں اس لحاظ سے ہم دوام کے لئے آپ یہ ایک مرجے کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم فقہ میں دس طرح عطا فرمایا ہے اس کے علاوہ بہت سارے علوم میں آپ ماہی رہیں آپ جامعہ در السلام عمر آباد میں کئی سالوں سے خدمت انجام دیتے ہیں اہلے بحثیت استاذ تھے رحمدللہ آج بھی استاذ ہیں اور کئی سال جامعہ در السلام عمر آباد کے نازی میں آلہ رہے پھر آپ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ شیخ الحدیث بھی ہیں اور جامعہ در السلام عمر آباد میں تقریباً اٹھائیس سال سے بخاری پڑھاتے ہیں تو محترم حضرات استاذ محترم داکٹر عبداللہ جولم عمری مدنی حفظہ اللہ آج ہماری دعوت پر لبائک کہتے ہوئے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کی علمی باتوں سے استفادہ اٹھائیں استفادہ کریں اور الحمدللہ ہمارے لئے استاذ محترم کوئی نئے نہیں ہیں دو مہینے قبل بھی یہاں آ چکے ہیں اور آپ تمام حضرات ان کو پہچانتے ہیں میں استاذ محتم کا بہت ہی شکر گزار ہوں اور استقبال کرتا ہوں اہلہ و سہلہ و مرحبہ آپ کی وصال ایسے ہی ہے جیسے کہ شاعر نے کہا منزل کی جس تجوہ میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم بنجا منزل تجھے بکارے الحمدللہ اس کے بعد